نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزہ کے بارے میں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور حاجیوں کے روزہ کے بارے میں ایک اور عدیس میں آیا کہ کچھ لوگ عرفات کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے بارے میں جگڑ رہی تھی بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے ہیں بعض نے کہا کہ روزہ سے نہیں اس پر ام الفضل رضی اللہ عنہ نے آپ کے خدمت میں دودھ کا پیالہ بہو بھیجا تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے کہ آپ اپنے اون پر سوار تھے اور آپ نے دودھ پی لیا اس سے یہ بات پتہ جلی کہ یہ روزہ رکھنا تو مسنون ہے لیکن حاجیوں کے لئے یہ روزہ رکھنا منا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھا ایک اور حدیث میں عرفہ کی دن کی فضیلت کے بارے میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں کہ جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے وہ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں